اسلام علیکم ایک نیوکلس کو کئی طریقوں سے کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے جس میں اسے فیمس کلاسیفیکیشن یہ ہے آئیسو ٹوپس آئیسو بارز آئیسو ٹونز آئیسومرز اور میرر نیوکلی آئی کے علاوہ اور بھی دیگر کافی کلاسیفیکیشن ہے جیسے ایون ایون اور ایون اور ایون اور ایون اور ایون کلاسیفیکیشن ان تمام ٹوپکس پر ہماری علیدہ علیدہ ویڈیو بھی موجود ہے یا اگر آپ چاہیں تو نیوکلر فیجس کا کمپلیٹ پلیلیسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں چلیے آتے ہیں اپنے مین ٹوپک کی طرف جس کا نام ہے میرر نیوکلی آئی میرر نیوکلی آئی ہم ان تمام نیوکلی آئی کو کہہ سکتے ہیں جن کا ماس نمبر سیم ہو ایٹومک ماس لیکن ان کے اندر پروٹون اور نیوٹرون نمبر آپس میں انٹرچینج ہوئے ہو اس کو میں آپ کو ایک اگزیمپل کے درو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سپوسٹ میرے پاس دو ایٹومز ہیں ایک بیریلیم اور ایک لیٹیم ہے دونوں کا ایٹومک ماس نمبر سیم ہوگا لیکن ان کا پروٹون نمبر یا ایٹومک نمبر وہ چینج ہوگا اب ان کا ایٹومک نمبر چینج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپلیٹلی الگ الگ ایٹومز ہیں ان کی کریکٹریسٹیز الگ الگ ہوں گی لیکن ان کے نیوکلیس کے اندر نمبر اف پروٹون اور نمبر اف نیوٹرون دونوں کو اگر ایٹ کرے سو وہ ہمارے پاس ریزلٹ سیم آئے گا یعنی سیون اس بات کو میں توڑا مزید ایکسپین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیس آف بیریلیم ہمارے پاس ایٹومک نمبر فور ہے یعنی پروٹون نمبر فور تو اس میں نیوٹرون نمبر تری ہوگا تاکہ ہمارے پاس ایٹومک نمبر جو کہ ان کے کلیکشن سے آتا ہے وہ سیون آئے اسی طرح ان کیس آف لیٹیم ہمارے پاس ایٹومک نمبر تری ہے یعنی نمبر اف پروٹون تری ہے اور ایٹومک ماس جو ہے وہ سیون ہے سو ہمارے پاس نمبر اف نیوٹرون وہ فور ہونا چاہیے اگر ہم دیکھیں تو ان کا نمبر اف نیوٹرون اور پروٹون آپس میں انٹرچینج ہو چکا ہے بیریلیم کے نمبر اف پروٹون کے ایکوال لیٹیم کے نمبر اف نیوٹرون ہے اور بیریلیم کے نمبر اف نیوٹرون کے ایکوال بیریلیم کے نمبر اف پروٹون ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بریلیم اور لیٹیم کے ایٹم کے نیوکلیائی آپس میں میرر نیوکلیائی ہیں جن کے پروٹون اور نیوٹرون نمبر آپس میں انٹرچینج ہو چکے ہیں لیکن ان کا ماس نمبر سیم آتا ہے